دوستو ایک باپ اور ایک بیٹے کی کہانی لے کر کے آیا ہوں میں آپ کے سامنے ایک باپ عدالت میں داخل ہوا تاکہ اپنے بیٹے کی شکایت کورٹ میں کر سکے جس صاحب نے پوچھا کہ آپ کو اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے بڑے باپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے اس کی حیثیت کے حساب سے ہر مہینے کا خرچ چاہتا ہوں جس صاحب نے کہا وہ تو آپ کا حق ہے اس میں سنوائی کی کیا ضرورت ہے آپ کے بیٹے کو ہر مہینے خرچ دینا ہی چاہیے باپ نے کہا کہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے ہر مہینے اپنے بیٹے سے خرچ چاہیے وہ چاہے کم ہی کیوں نہ ہو جس صاحب نے عشر چکیت ہو کر باپ سے کہا آپ اتنے مالدار ہیں تو آپ کو اپنے بیٹے سے پیسے کی کیا آوشکتا ہے باپ نے اپنے بیٹے کا نام اور پتہ دیتے ہوئے جس صاحب سے کہا یا آپ میرے بیٹے کو عدالت میں بلائیں گے تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا جب بیٹا عدالت میں آیا تو جس صاحب نے بیٹے سے کہا کہ آپ کے پتا جی آپ سے ہر مہینہ خرچہ لینا چاہتے ہیں چاہے وہ کم کیوں نہ ہو بیٹا بھی جس صاحب کی بات سن کر عشر چکیت ہو کر کہنے لگا میرے پتا جی بہت امیر ہیں ان کو پیسے کی بھلا کیا ضرورت ہے جس صاحب نے کہا یہ آپ کے پتا کی مانگ ہے اور وہ اپنے میں سوطنتر ہیں پتا نے جس صاحب سے کہا کہ آپ میرے بیٹے سے کہیے کہ وہ مجھے ہر مہینے سو روپے دے گا اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اس پیسے میں بلکل بھی دیری نہ کرے گا پھر جس صاحب نے بوڑے آدمی کے بیٹے سے کہا کہ تم ہر مہینے سو روپے بنا دیری کے ان کے ہاتھ میں دیں گے یہ آپ کو عدالت حکم دیتی ہے مقدمہ ختم ہونے کے بعد جس صاحب بوڑے آدمی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بیٹے کے خلاف یہ کیس کیوں کیا آپ تو بہت امیر آدمی ہے اور اتنی چھوٹی سی قیمت بوڑے آدمی نے روتے ہوئے کہا جس صاحب میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا وہ اپنے کاموں میں اتنا عویست رہتا ہے ایک زمانہ گزر گیا اس سے ملا نہیں اور نہ ہی بات ہوئی نہ آمنے سامنے نہ فون پر مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے اس لیے میں نے اس پر یہ کیس کیا تھا تاکہ ہر مہینے میں اس سے مل سکوں اور میں اس کو دیکھ کر خوش ہو لیا کروں یہ بات سن کر جس صاحب کی آنکھوں میں آس ہوا گئے جس صاحب نے بوڑے آدمی سے کہا کہ اگر آپ پہلے بتاتے تو میں اس کو نظر انداز اور خیال نہ رکھنے کے ضرم میں سزا کر دیتا تھا پوڑے واپ نے جس صاحب کی درف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا اگر آپ سجا کراتے تو میرے لیے یہ دکھ کی بات ہوتی کیونکہ سچ میں میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں